اسلام علیکم پیارے بچوں امید کرتی ہوں کہ آپ نے پچھلا جونٹ انواز ڈریم بہت اچھے طریقے سے پڑھ لیا ہوگا اس کی ٹرانسلیشن بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگی اور ایکسرسائز بھی اچھے طریقے سے حل کر لیا ہوگی کیونکہ جب تک آپ اگلے پہلے سبب کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھیں گے میرا نہیں خیال کہ آپ آگے جو ہے سموتھلی جو ہے فارورڈ ہو سکتے ہیں تو اس کے لئے صلوڑی ہے بیٹا کہ آپ اس یونٹ کو بہت ہی اچھے طریقے سے کلیر کر لیں تاکہ آئندہ کے لئے آپ کے لئے بہت آسانی ہو اور اگلا یونٹ جو ہمارا ہے وہ ہے مائی کیٹ اور آپ کو پتہ ہے یہ بہت ہی خوبصورت سے یونٹ ہے بہت ہی پیارا میرا فیورٹ یونٹ ہے اس کے علاوہ یہ تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیٹ کیا ہوتی ہے کیٹ میرا خیال سے ہر بچے کو بہت زیادہ پسند ہے کہیں نہیں کہیں اگر روڈ پہ بھی نظر تو وہ پیچھے دوڑیں لگا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لئے ہم اس کو بہت ہی انجوائے کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہ ایک پویم بھی ہے تو آپ کو بتائے بیٹا پویم کو پڑھنے کا سٹائل جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے بجائے اس کے جو ہم لیسن کو پڑھتے ہیں کیونکہ وہ ایک لائنز میں ہوتا ہے اور یہ رائم میں ہوتا ہے تو رائم کو پڑھنے کا سٹائل ہے وہ سمتھنگ ڈیفرینٹ ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ سمپل ریڈنگ کروں گی سمپل ریڈنگ کرنے کے ساتھ پھر آپ کو بعد میں جو ہے اس کی رائم کے ساتھ جو ہے اس کا ریدم ہے تھوڑا سا وہ بھی ہم اس کو ٹچ کریں گے تاکہ آپ کو پویم کو پڑھنے کا سٹائل جو ہے وہ بھی آجائے تو فرسٹ او فول ہم اس سے سٹارٹ کریں گے ساٹ better так appelezہ آپ کو پڑھنے کا ساتھ پھ Soldier آپ کو پڑھنے کیادیا اور MGپ پڑھنے میں نے پڑھ ب효ی بہنے و��게 بڑھوڑی آپ کو پڑھنے våڑھ آپ کے حامmond پیارے بچوں اب ہم نے پویم تو پڑھ لی ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا میننگ کیا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو رائٹر نے کیا بتانے کی کوشش کی ہے I have a cat ٹھیک ہے very simple sentence یہ daily basis بھی بولنے مالا sentence ہے I have a pencil, I have a pen, I have a marker like that things and I have a cat میری ایک بلی ہے میرا ایک بلہ ہے ویسے یہ آگے ہم دیکھیں گے تو یہ میل ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں میرا ایک بلہ ہے His name is Rish دیکھیں بٹا یہاں پہ clear ہو گیا کہ اس کے لیے اس کے لیے وہ نے His کا نام لگایا ہے اس کا مطلب ہے یہ ہمارا بلہ 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 اس کے لیے اس کے لیے انہوں نے بچوں اب ہم اس کو پویم تو سٹائل میں پڑھنے کی کوشش کریں گے بچوں میں پڑھیں گے بچوں میں پڑھیں گے تو پیارے بچوں کو کوشش کریں گے اس کو ریدم میں پڑھنے کی کوشش کریں گے اور آپ نے اس کو بار بار پڑھنا ہے تاکہ آپ کو ویسے بھی یاد بھی ہو جائے ٹھیک ہے اور ایک بات جو کلیر کرنے والی بٹا ہے ویسے مائی کیٹ ہے اور عام طور پر ہمارے زبان پر یہ لفظ چڑھا ہوتا ہے کہ میری بللی 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 لیکن یہ بللی نہیں ہے یہ ہمارا بلہ ہے یہ کیا ہے ہمارا بللہ ہے کیونکہ جو ہم نے اس کو پڑھا ہے وہ ساری میل کے حوالے سے بات کی گئی ہے ٹھیک ہے I have a cat میرا ایک بللہ ہے ویسے ہم اس کو زیادہ تر ڈیفرنس نہیں رکھتے بللی بھی اور بللہ بھی اور سب کو بللی بول رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نے یہاں یونٹ کے حوالے سے یہ دیکھنا ہے کیونکہ اس میں ایکسپرینیشن دی گئی ہے اس کو دسکرپشن دی گئی ہے وہ جو ہے وہ ایک میل کیٹ کے حوالے سے دی گئی ہے تو ہم اسی حوالے سے پڑھیں تاکہ یہ ہماری مسٹیک بھی تھوڑی سی کلیر ہو جائے I have a cat میرا ایک بللہ ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ لگ رہا ہے بللہ بولنا لیکن ہم نے بولنا ہے His name is Rish یہاں پہ His کا ورڈ کلیر ہو گیا ہے His ہم میل کے لیے اور ہم فیمیل کے لیے ہر تو اس کا یہاں پہ His name is Rish اب یہ کلیر ہو گیا ہے اس بلے کا نام کیا ہے His fur is white یہ بھی پکچر میں بڑا کلیر سے ہمیں دکھا دیا گیا ہے اس کی فر فر بیٹا چھوٹے بال ہوتے ہیں ایسے ہیر ہوتے ہیں 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 اس کو ہم کہتے ہیں فر His fur is white اس کی فر وہ بلکل white یہ اچھی طرح کلیر ہو گیا ہے He likes fish اور یہ پوائنٹ بھی بڑا اچھا سا کلیر ہوئے رائٹر نے بڑے اچھے طریقے سے یہ ہمیں نہ صرف وہاں پہ رائٹ کیا ہے بلکہ پکچر بھی بنا کے دکھا دیا کہ اس کو فش پسند ہے اور کتنے خوبصورت سے فش اس نے پکی ہوئی اپنے ماؤت میں He hunts and walks اب بیٹا یہ ساری بلی کی رسکریپشن بتائی گئی ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے وہ بلی ہمارا وہ شکار کرتا ہے اور چلتا رہتا ہے about my house ماؤس میرے گھر میں پورے گھر میں جیسے گھومتا پھرتا رہتا ہے He is always out یہ تقریباً باہر رہتا ہے to catch a mouse کس لیے ماؤس کو پکڑنے کے لیے I play with him میں اس کے ساتھ کھیلتا ہوں دوبارہ him کا word اور یہ میل کے لیے I keep him clean میں اس کے ساتھ کھیلتا رہتا ہوں اور میں اس کو ساف ستھا رکھتا ہوں یہ تو ہم نے پکڑنے میں بھی دیکھ لیا ہے اس کی بہت ہی خوبصورت نیٹ کلین تصویر ہے اس کا مطلب ہے رائٹر کہہ رہا ہے کہ میں اس کو ساف ستھا رکھتا ہوں smarter cat smarter smarter look neat and clean and tidy ہم کہتے ہیں you are looking very smart آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں بہت پیارے لگ رہے ہیں بہت نیٹ clean and tidy لگ رہے ہیں یہ بھی ایسے لیزی ہو رہی ہے بلکہ نہیں بڑی ایکٹیو سی کیٹ ہے بڑی پیاری سی کیٹ ہے اس کیلئے word use کیا ہے smarter cat ایک بہت ہی active smart خوبصورت you have never seen یعنی ایسا یہ بلہ ہے جو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا واو کتنی تو کو رائٹر نے اس کی تعریف کر دیا ہے یہ وہ بلہ ہے جو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہو چلیں جی پک میں دیکھ لیا دیکھ پتہ ہم original بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو آج کی wait up ہو گئی ہے اس کو آپ نے پڑھ بھی لیا اس کو آپ نے تھوڑا سا rhythm کا touch بھی دیا اور اس کے clear ہو گئے تھوڑا سا meanings بھی آپ کو پتہ چل گئے اس کو بہر بہر پڑھنا ہے اس کو meaning کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ بڑا پیاری سا unit ہے اور دوسری بات دوسری باٹ ہم جنر چلے سٹاٹ کریں گے اس کے لئے یہ وہ مشاہند پہلا یہ ہے Wool problem تو آپ کو پتہ چل то چل آپ کو اپنا نیم کیا ہے جے تو ogenر صلی갈师 پہلا question gegangen what is your name everybody should know that what is their name تو آپ نے اپنے بتانا ہے جیسے کوئی علی ہے تو وہ کہا مائی نیم اس علی جو آگے جس بچے کا جو نام ہے وہ اپنا نیم خود بتائے گا اس کے بعد اہم بات ہے آپ کو اپنے نیم کے سپیلنگ بہت اچھے سے آنے چاہیے بہت سے بچوں کو اپنے نیم کے سپیلنگ نہیں آرہے ہوتے یا آرہے ہوتے ہیں تو آپ کا جو نیم کمپلیٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا جیسے میں علی کا ذکر کر رہی ہوں تو بچہ علی ہے تو وہ محمد علی ہے تو وہ صرف علی لکھتا ہے تو اس کو ایسے نہیں کرنا بلکہ اس نے مکمل اپنا نیم یاد رکھنا ہے اور اس سے سپیلنگ یاد رکھنا ہے اور اس کا مکمل جیسے پیپر پہ ہے جو کاپی پہ ہے تو اس نے لکھنا ہے محمد علی کیونکہ بچہ علی اور بھی ہو سکتے ہیں اور اس طرح بچے جو ہے نیم جو ہے آپس میں کوپیز جو ہیں پیپرز جو ہیں مکس اپ ہو جاتے ہیں ٹیچر کے لیے جو ہے بڑی مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے ایک بات یہ کلیر ہوگی اور دوسرا کوسطن ہے what is your father name what is your father name what is your father name آپ کو اپنے فادر کا نیم بھی اچھے سے آنا چاہیے اللہ حافظ